اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے بخیر و آفیت ہوں گے کہ آپ بھی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہی پوری نہ ہو سکے آپ بناتے جائیں اور مال بکتا جائے تو آج کا بزنس آئیڈیا بھی کچھ ایسا ہی ہے تو پوری معلومات کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا دوستو آج کی مشین آج کا بزنس آئیڈیا سنیپ بٹن میکنگ آئیڈیا یا مشین ہے سٹیپ بٹن کو پریس بٹن یا ٹیچ بٹن بھی کہتے ہیں اسے رنگ بٹن بھی کہتے ہیں دوستو ٹیچ بٹن بنانے کے لیے مارکٹ میں مختلف اقسام کی مشینری دستیاب ہے مینول اور فولی آٹومیٹک آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فولی آٹومیٹک مشین کی مکمل معلومات دیں گے دوستو اس مشین کا مارڈل ہے جے ڈی پانچ سو اٹھارہ ڈی اس مشین سے آپ میٹل ربر پلاسٹک پیور لیڈر ویلوٹ فیبرک اور آرٹیفیشل لیڈر سے بٹن بنا سکتے ہیں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ مشین گھر کے بجلی کنیکشن پر چلتی ہے اس کا وزن تقریباً ایک سو ساٹھ کلو گرام ہے اور کمپنی اس مشین کی ایک سال ورنٹی بھی دیتی ہے اب بات کر لیتے ہیں سنیپ بٹن بنانے کے لیے آپ کو کون کون سی مشین کی ضرورت پڑے گی راو مٹیریل کہاں سے آویلیبل ہوگا اور یہ سب کچھ آپ نے کہاں سے خریدنا ہے راو مٹیریل میں آپ کو ایک خاص قسم کی میٹل شیٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کو لاہور سے بہ آسانی مل جائے گی پھر اس میٹل شیٹ کو آپ رول پہ لگا دیں اور باقی کام مشین کو کرنے دیں مشین بٹن بناتی جائے گی آپ اٹھاتے جائیں مال تیار ہونے کے بعد آپ شہر میں موجود ہوزری والوں کو نلکی بٹن کی شاپس پر بیش سکتے ہیں یہ کبھی نہ خراب ہونے والی پروڈکٹ ہے دوستو یہ مینویل مشین آپ کو پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے بہ آسانی مل سکتی ہے جبکہ آٹومیٹک مشین آپ کو چائنہ سے امپورٹ کرنا پڑے گی مینویل مشین کی قیمت تقریباً دھائی سے تین لاکھ ہے اور آٹومیٹک مشین آپ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ میں چائنہ سے امپورٹ کریں گے دوستو آج کا بیجنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی مشینری بناتے ہیں کوئی مشین آپ کے پاس پرانی پڑی ہے آپ اسے بیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہماری ویب سائٹ انجینرنگز ڈاٹ پی کے پر رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آپ کے کاروبار کی پروموشن کریں گے جس سے آپ کا کاروبار تقریباً چار گناہ تک بڑھ جائے گا تو مزید ایسے بزنس آئیڈیا کے لیے ہمارے چینل انجینرنگز پی کے کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں اور آئندہ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ نجیبان